ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف مرحباں درہی میاں صاحب کو آخر کار آفیف زرداری صاحب کی یاد آئی گئی جناب لیکن اب کیا فائدہ اب آصف زرداری صاحب کیوں بات کریں میاں صاحب سے اب بینہ رو بھی یاد آگیا میاں صاحب کو اب جناب نے کہ آصف زرداری صاحب نے جناب انہیں ڈچ کر دیا ان کے ساتھ جناب دھوکا ہوا میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ میاں صاحب جس وقت آصف زرداری صاحب ان کو کہتے تھے کہ جناب ایک دفعہ میں آپ کو ذکر کر دے تو آج سے کوئی تقریباً سال ڈیڑھ سال پرانی بات ہے کہ میاں صاحب کو مشورہ دیا گیا تھا اور مشورہ یہ دیا گیا تھا کہ جناب میاں صاحب آپ الگ ہو جائیں وزیر آزم کی سیٹ سے وزیر آزم کے آفیس سے آپ الگ ہو جائیں اور اپنی جگہ کسی اور کو وزیر آزم بنا دیں یہ میں اس وقت ہی بعض سال ڈیٹھ سال میں غلط کہہ گیا جب پنامہ لیگ شروع ہوا تھا تو اس سے اس سے بات کی بات ہے تقریباً تو اس وقت انہوں نے کہا آصف زرداری صاحب نے کہ جناب میاں صاحب آپ سائیڈ پہ ہو جائیں آپ وہ کسی اور کو وزیر آزم بنا دیں اس کے ساتھ ساتھ جو سلسلہ چلتا رہے گا اس میں آپ پہ جو ہیٹ ہے وہ آپ کو فیس نہیں کرنی پڑے گی ایسا تو آپ کی بڑے پریشانیاں دور ہو جائیں گی لیکن اس وقت میاں صاحب کو سمجھ نہیں آئی میاں صاحب نے کہا جی نہیں اس آگڑار صاحب بھی بات کرتے رہے آصف زرداری صاحب سے اور وہ بھی اس آگڑار صاحب کو بھی بتاتے رہے جناب آصف زرداری صاحب کہ ان کو بولیں کہ سائیڈ پہ ہو جائیں اور کسی اور کو وزیر آزم بنا دیں لیکن میاں صاحب نے وزیر آزم نہیں بنایا کسی کو اس وقت جو بھی ایک پوری سلسلہ چلتا رہا رابطے ہوتے رہے اور میاں صاحب اس وقت بھی کوشش کرتے رہے کبھی ملاقات ہوئی آصف زرداری صاحب سے کبھی نہیں ہوئی لندن میں گئے وہاں پہ کوشش کی انہوں نے آصف زرداری صاحب سے بات بھی کرنے کی ایک آت دفعہ بات بھی ہو گئی لیکن ایس سچ کوئی ریزلٹ نہیں نکلا جو مشورے دیتے رہے آصف زرداری صاحب ان پہ عمل درامت نہیں کیا ہے اب حالات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو ساتھ دیتی ہے تو اس کی بہت برے حالات ہوں گے اس کے برے حالات اس لیے ہوں گے کہ جناب ابھی تو ایشو کھڑے ہو جائیں گے سارے لوگ سپیشلی پنجاب میں جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جناب آپ کو ساتھ دے کے آپ نے پیپلز پارٹی کا جناب تیس نیس کر دی ہے وہ لوگ کہاں پہ جائیں گے وہ لوگ کہیں گے جناب کہ نہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہے آپ نے اس وقت جس وقت میاں نواز شریف جو پرابلمز میں ہیں اور اس وقت آپ کی بات نہیں سنتے تھے اب ان کے ساتھ آپ جائیں گے تو ایک پرابلم کھڑی ہو جائے گی لیکن اب میاں صاحب چاہتے ہیں کہ جناب آصف زرداری صاحب ان سے ملاقات کریں ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے لیکن اس کو ازراد ایک چیز ذہن میں رکھیں اگر اس وقت آصف زرداری صاحب اگر ان سے ملاقات میاں نواز شریف صاحب سے کر لیتے ہیں تو ایک بہت سیریس ایشو کھڑا ہو سکتا ہے سیریس ایشو یہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ جناب جو ان پہ ٹیگ لگتا ہے پیپلز پارٹی پہ جناب وہ اندر خانے میں نون لیگ کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ پورے طریقے سے ایسے اسٹیبلش ہو جائے گا اور اگر وہ اسٹیبلش ہو گیا تو پھر بہت مشکلات ہیں پیپلز پارٹی کے لیے بھی سو ایک درائے جاتا ہے پیپلز پارٹی کو جناب کے اگلی باری پیپلز پارٹی کیے آپ صاحب کی باری ہے یا نون لیگ والوں کی باری ہے تو اگلی باری پیپلز پارٹی کیے پیپلز پارٹی کی باری ایس سچ مجھے نظر نہیں آتی لیکن ہاں جو کرپشن کے کیسز ہیں ان میں ضرور نظر آسکتی ہے باری ان لوگوں کی پیپلز پارٹی سے جنگ ہو یا پیپلز پارٹی کا نام استعمال کرتے ہو ان کی باری ضرور آسکتی ہے لیکن پیپلز پارٹی کی ایس سچ باری مجھے نظر نہیں آتی سیکنڈلی جو ٹیئر ہے فرس ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے چاہے کسی بھی پارٹی کی ہو وہ ٹیئر جو ہے مجھے نظر نہیں آتا اور مجھے لگتا ایسے ہے کہ سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے کسی بھی پارٹی کی ہو وہ آگے چل کے اپنا رول پلے کرے ان چیزوں سے اتفاق کوئی کرے یا نہ کرے لیکن میں ناز بلوچ صاحبہ کو آج میں نے ذہمت دی ہے ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کہتی ناز بلوچ صاحبہ کیسے ہیں آپ السلام علیکم جی رانہ صاحب دونٹ جو تنگ کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آسر زرداری صاحب ملاقات کرتے ہیں یا ان سے دوبارہ رابطے اسٹیبلش کرتے ہیں میاں صاحب تو میاں صاحب کے لیے ایک ون ون سیچویشن ضرور ہو سکتی ہے لیکن پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا افسوسناک قسم لمحہ ہوگا دیکھیں رانہ صاحب we all know very well کہ آسر زرداری صاحب نے دیموکرسی کو سٹرنسن کیا بلکہ پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ کو ہمیشہ مضبوط کرنے کی اور مستحقم کرنے کی لیے اپنا کردار ادا کیا ہے اور فیڈریٹنگ یونٹس کو جو ہے پاور ہمیشہ پیپلز پارٹی نے دیئے لیکن نیا صاحب کا جو رویہ ہے وہ ہمیشہ ایسا ہی راہ ہے ایک بٹریل کی ایک سیچویشن میں وہ ہمیشہ دکھائی دیتے وہ سیاسی نظام کے ہی جس طریقے سے ہمیشہ انہوں نے نقصان دیا ہے سیاسی نظام کو صرف آپ کی سیاست کی بنیاد کے اوپر انہوں نے سیاست کی اور اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ پورے چار سال سے کبھی نہیں آئے جنہوں نے حاضر انیدی نیا صاحب کو بچانے کے لیے سب کے سب آگئے پوری کی پوری پی ایم ایلن کے وہ تمام ارکان جو کہ کبھی شاید وہ سارے اہم ایشیوز کے اوپر جو کہ ملکی اور عوامی طور پر بنیادی ایشیوز تھے ان ایشیوز کے اوپر کبھی حاضر نہیں ہوئے لیکن البتہ میاں صاحب کو بچانے کے لیے سب کے سب آگئے تو یہ ون مین شو ہے ایک فیملی کو بچانے کے لیے صرف میاں صاحب کی فیملی کو بچانے کے لیے صرف ان کو خوش کرنے کے لیے یہ پارٹی جو ہے یہ لگی دی ہے تو دس اس نہ دیموکرسی جب اس پارٹی کے اندر خود جمہوریت ہے ہی نہیں کیونکہ اس پارٹی میں میاں صاحب کو ہٹا کے تو یہ پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے سب ان کے اردگرد سراؤنٹ کرتی ہے گھومتی رہتی ہے تو میں سب سے بڑا نقصان جو ہے جمہوریت کو کبھی کسی نے نہ دیا ہے جتنا ایک جمہوری ایک چیز یہ بھی ناز بلوٹ صاحبہ ایک یہ بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر آپ لوگوں پہ الزام یہ لگتا ہے کہ آپ چار سال خاموش کیوں رہے صرف اس وجہ سے کہ آصف زرداری صاحب نے کو جب ڈائن آؤٹ کیا جا رہا تھا تو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ چار سال آپ حکومت کریں میاں صاحب آخری سال میں سیاست ہم کریں گے صرف یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اتنی ہیٹ فیس کرنی پڑی پیپلز پارٹی کو دیکھیں کہ الیکشن جب قریب آتے ہیں تو ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی الیکشن مہم سٹارٹ کرتی ہے اور اپنی رتیاریاں کرتی ہیں اور اپنی ایکٹیوٹیز پولیٹیکل اپنی ایکٹیوٹیز کو زیادہ فارس کرتی ہے یہ ایک نیچرل ایک پروسیجر ہے الیکشن پر جانے کا لیکن البتہ چار سال میں ہم سائلنس نہیں رہیں چار سال کے اندر پارلے مضبوط کرتے ہوئے جو اپوزیشن کا کردار تھا وہ بہت طریقے سے بہت پوزیٹبلی حرشید شاہ صاحب نے اور پیپلس پارٹی نے ہمیشہ بہت اچھے طریقے سے اس کو اس کا role ادا کیا ہے دوسری چانے پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی نے سڑکوں پہ اور بھرنوں کی سٹریٹ پولیٹیکس کی ہے تو جو پارلیمنٹ کے اندر اگر کسی نے کی ہے تو وہ پاکستان پیپلس پارٹی نے کی ہے پرفارم Dry تھی اتنی بری پرفارمنس پی ایم ایل این کی رہی ہے حکومت کی اتنی ناکس پرفارمنس کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پورے پورے پی آئی اے کے جہاز جو ہے وہ لا پتہ ہو گئے ان کو پتہ بھی نہیں کہلا پی آئی اے کے جہاز کوئی لا پتہ نہیں ہوا وہ انفرمیشن میرے خیال میں وہ غلط ہے وہ میں کسی اور ٹائم پہ شیئر کر دوں کوئی لا پتہ نہیں ہوا وہ پی آئی اے کا جہاز جی وہ میوزیم میں بڑھا ہوا تھا اور اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا شیئر کر دیتا میں ڈیٹیل میں پھر کسی وقت چلا جاؤں گا لیکن میں تھوڑا سا شیئر کر دوں تھوڑے سے فیکٹ تھوڑے سے درست کر دوں چار جہاز یہ کہ جو بائیس بائیس تیس سی سال اڑ چکے تھے سو ان کی جو فلائنگ لائف تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور ایک جہاز ان میں سے کسی نے انہوں نے بڑے اشتیار اشتیار دیئے تو میں ڈیٹیل میں اس لیے کہہ رہا ہوں باد میں جاؤں گا وہ ویسی جنک میں جانا تھا وہ جنک میں جانا تھا جانا تھوں کے پاس جانے تھے وہ جہاز ایک جہاز جو تھا نا وہ انہوں نے ان کو کچھ سودا مل گیا وہ وہاں پہ مل گیا ان کو جرمنی میں بندہ تھا وہ لینا چاہ رہا تھا اس میں کچھ گم نہیں ہوا جو لوگ کہتے ہیں کہ جہاز گم ہو گیا وہ غلط ہے یہ تو آنے نہیں یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے and everybody knows کہ پی آئی اے کا کتنا برا حال کیا ہوا ہے ملازموں کے پی آئی اے کی کیا برا حال ہے اور یہی اگر جہاز آپ سٹیل مل میں دے رہے تھے آپ نے سٹیل مل کر کتنا حکومت نے برا حال کیا آپ کے پتہ ہے اس انداز بھی میں آپ کو پی آئی اے کی پرفارمنس پہ میں کوئی بحث نہیں کر سکتا کیونکہ اس پر پرفارمنس ویسی بوری اس پہ نہیں کر رہا لیکن میں صرف جہاز کا ذکر کر رہا ہوں کہ جہاز جو پی آئی اے کا بیسیکلی جو آگے جہاز پانچ سال میں بکے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھ دوں گا وہ سارے کباریوں کو بکے ہیں کبار خانے میں گئے ہیں وہ سارے جہاز اور یہ جو جہاز ہے نا اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جہاز جو ہے اس کا تو ویسے ان کو پیسے مل رہے تھے انہوں نے کہا جی چلو بیچ دینے ہیں نہیں تو وہ پیسے وہ پیسے وہ پیسے کہاں گئے پیسے ان میں سے وہ جو پیسے تھے جتنے جتنے پیسوں کا وہ سودا ہوا تھا اس جہاز کا ان میں سے سیمٹی فائی پرسنٹ پیسے آ کے پی آئی اے کی تنخواہ پر لگ چکے ہیں وہ میں آگے ڈیٹیل میں اس کے ایک اللہ پوگرام کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا سب رانو صاحب آپ مجھے جو ہے پی آئی اے کے ترجمان لگ رہے ہیں پی آئی اے کے ترجمان نہیں کہہ رہا ہے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پی آئی اے پرفارمس پر میں بالکل نہیں بحث کرنا چاہتا اس کی پرفارمس بہت بری ہے میں صرف جہاز کی بات کروں جہاز کہا جاتا نا جی کہ چوری ہو گیا یا جہاز پتہ نہیں کدر غیب ہو گیا وہ فریز غلط ہے اس کی پوری پیچھے ہسٹری ہے میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں اچھا مجھے بتائیں کہ یہ اب آگے آپ صرف زرداری صاحب یہ ہوگا کہ کسی سٹیج پہ میاں صاحب سے پھر دوبارہ مل لیں اور اس سے تو آپ کے خیال میں پارٹی ڈیمیج نہیں ہوگی دیکھیں پیپلز پارٹی نے میں آپ کو پہلے بھی ارض کر رہی تھی کہ پیپلز پارٹی نے بہت بڑی سیکریفائیسز دی ہیں میجر سیکریفائیسز پیپلز پارٹی نے دی ہیں جمہوریت کو ریسٹور کرنے کے لئے اور اسی لیے پیپلز پارٹی ہمیں ریسٹور کرتی ہے کہ جمہوریت کو کبھی نقصان نہ پہتے ہیں ملنے سے ملنے کی بات کر رہی میاں صاحب کو پچھلے چار سالوں میں کتنی دفعہ پیپلز پارٹی کی یاد آئی ہے کتنی دفعہ ان کو سندھ کی یاد آئی ہے جب جب سندھ میں آکے انہوں نے اربو روپے کے پروجیکٹ پلٹ کے نہیں دیکھا تو جو رویہ ان کا سپیشلی سندھ کے ساتھ رہا ہے جو ان کا اٹیٹیوڈ رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو وہ تو ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں میاں صاحب کی یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں ان کے اپنے جو ایم پی ایز ہیں ان کے اپنے منسٹرز ہیں ان کے اپنے ایم ایس کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا رویہ حکومت میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے اور حکومت ملکل ٹھیک ہے میں صرف میرا میرا میرے میرے میں question is لاز بی بی میرے question is you know the reason is کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب جمہوریت کو strengthen نہیں کرنا چاہتے خود مشکل میں جب پڑے ہیں پینامہ papers کے بعد نا اہلی کے بعد میاں صاحب کو جب خود دیا ہے تو اس وقت ان کو دوسرے یاد آئے ہیں تو اتنی مفاد پرست سیاست اور اتنی جو selfish politics پی ایم ایل ایم کی ہے اس politics کو کہ تو ہم استعمال نہیں ہونا چاہتے ہمیں پتا ہے کہ ہمیشہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑی بڑی قربانی اگر کسی political party نے دی ہے تو وہ پاکستان people's party نے دی ہے آپ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس وقت بیان صاحب ملتے ہیں عاصف زنداری صاحب سے تو ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی ایسا کہہ رہی ہے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی ذات کو بچانے کے لیے اپنی family کو بچانے کے لیے اور اس منصف کو sustain کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ان کا رویہ یہی رہا ہے انہوں نے ہمیشہ betray کیا ہے ہمیشہ چارٹر of democracy تب یاد آتی ہے جب وہ خود تکلیف میں ہوتے ہیں ورنہ ان کو کوئی چارٹر of democracy یاد نہیں ہوتی اچھا ناز میرے ساتھ صدق ملک صاحب بھی ہے میں ان سے بھی پوچھ لوں پی ایم ایل این سے ہیں صدق ملک صاحب ناز بلوچ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت بیان نواز شریف صاحب سے عاصف زرداری صاحب کی ملاقات جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے عاصف زرداری صاحب کو یوز کیا جائے اور اچھے وقت میں بیان صاحب کو عاصف زرداری یاد نہیں آتے اب برے وقت میں تو انہیں عاصف زرداری صاحب یاد آ رہے ہیں دیکھیں یہ تو پراؤگٹیو ہے عاصف زرداری صاحب کا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی کہ وہ کب بات کرنا چاہیں اور کب نہ کریں جو ہم کہنا چاہتے تھے ہم نے کہہ دیا اور اس وقت کے جو موجودہ حالات ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کو معلوم ہے کہ ملک جو ہے وہ ایک آئینی آئینی بہران کا شکار تھا ہلکہ بندیوں کی وجہ سے اور مردم شماری کی وجہ سے اور تمام تحفظات جو پیپلز پارٹی کے تھے اور پی ٹی آئی کے جو تھے وہ پورے کرنے کے بعد پر ہلکہ بندیاں جو ہیں ان کا بل پاس کیا جائے سی سی آئی میں بھی فیصلہ ہو گیا اور پھر بھالیمان کے اندر بھی فیصلہ ہو گیا اب سینٹ کے اندر بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گا اگر ہم یہ بل نہیں پاس کرتے اکٹھے ہو کے تمام لوگ اور وقت سے الیکشن نہیں ہو سکتا تو جو بھی ابوری حکومت ہوگی اس کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن لینی پڑے گی یا عدلیہ سے یا کسی اور طریقہ ایک آر جس سے پر وقت الیکشن نہیں ہو پائیں گے اب اگر پیپلز پارٹی جمہوریت کے عمل کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے تو اگر ہم نہ بھی کریں تو ان کو یہ جمہوری عمل جو ہے سینٹ پر ان کی مجورٹی ہے انہیں آگے بڑھانا چاہیے سینٹ کی لیڈرشپ ان کے پاس ہے ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک لارجر جو جس کو ہم گرینڈ ڈائلوگ کہہ رہے ہیں اس میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ شریک ہوں اس میں ہم نے بھی بہت سے غلط ان کا بھی تذکرہ آئے گا اس میں کچھ پیپلز پارٹی نے بھی حصہ ڈالا ہوگا کچھ پی ٹی آئی نے بھی ڈالا ہوگا جو جو پارٹی اس کے اندر حصہ آپ نہ ڈالنا چاہے وہ ڈالے اگر بلکل قطن کوئی بندہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتا اور اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا تو ہمارا عوام سے جو رابطہ ہے تو اس میں ہم اس آئین کو اور قانونی گفتیل کو آگے بڑھاتے چلے جائیں اچھا آپ ایسے اگر سمجھا جائے مصندق صاحب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصف زنداری صاحب سے میاں صاحب اس لیے ملنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی سپورٹ چاہیے سینٹ میں تاکہ جو ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں آپ جو امنمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں مجورٹی پارٹی کے سینٹ میں تو وہ آپ کو ہلپ آؤٹ کریں تاکہ الیکشن بروقت ہو سکے یہی بات ہے جی یہ ایک یہ حصہ ہے اور دوسرا حصہ جو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جو گرینڈ ڈائلوگ کی شکل میں جس میں ہم کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے اور میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا کیونکہ وہ فیوٹائل ہو جائے گی اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں کہ جو چارٹر اف ڈیموکرسی تھا وہ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کہتی ہے جی چارٹر اف ڈیموکرسی انہیں پہلے نہیں یاد ہے آپ یاد ہے نہیں نہیں آپ میں ماننے کیا کوئی شک نہیں ہے میں تو آپ پلیسی ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ یہاں پر ہو سکتی ہے اوکی اوڑا اچھا چلے احمد ہے چلے آپ ایڈمیٹ کریں لیکن ہمارا جو نکتہ نظر نکتہ نظر ہے وہ یہ کہ اگر ستر سال کی جو پاکی کی سیاسی تاریخ ہے اس کو بدلنا ہے چلیں آپ اگر ہم سے ملکے نہیں بدلنا چاہتے آپ اپنے طور سے عوام کے اندر جائیے اور جمہوریت کی بات کیجئے اور آئین کی پاس تاریخ کی بات کیجئے ملکے کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں اگر آپ کے دل میں شک ہے اور آپ نہیں کرنا چاہتے یہ آپ کو بد اعتمادی ہے تو ٹھیک ہے مگر آئین کی علم برداری اور جو جمہوری طریقہ اکار ہے اس کو آگے بڑھانے کا جو جتنا ہم پہ فرض ہے آپ پہ بھی فرض ہے آپ اپنا فرض علیدہ نے بھانا چاہتے ہیں علیدہ نے بھانا لیجیے اگر ہمارے ساتھ ملکے ہمیں تو خوشی ہوگی ناز بلوچ صاحبہ in so many words مصدق ملک صاحب اس سہی کہ جناب اگر آپ لوگ سکتے انہیں سینٹ کے اندر because you people have got majority people's party has majority over there اگر آپ لوگ help out کر سکتے ہیں to well and good اگر نہیں کر سکتے تو آپ پھر اپنا الگ طریقے سے کر لیں لیکن دیموقرسی چلتی رہے لیکن دیموقرسی ذرا سمجھا میں وہ بات برائی ملبانی کھول کیجئے جی ناز بی بی جی ناز سہیبہ جی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ ابھی اپنے آپ کو کل ہی کل پرسوں کی بات ہے میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے آپ اپنے آپ کو اپنی ایک شخصیت کو وہ نظریہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا ہمیشہ قائم و دائم انشاءاللہ رہنا ہے جمہوریت کا نظام ہمیشہ چلنا ہے بھٹو صاحب نے ایک نظریہ دیا وہ نظریہ آج تک زندہ ہے پچاس سال ہو گئے نظریہ اپنی جگہ موجود ہے محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ نے اس ٹرگل کی اس نظریہ کے لیے اور ان کی شہارت ہو گئی پھر وہ نظریہ زندہ ہے تو کوئی شخصیت اگر اپنے آپ کو نظریہ کہے اپنے آپ کو ایڈیالوجی کہے اور اپنی شخصیت بھر نہیں نکل رہے تو وہ کیسے ملک کے لیے سوچیں گے وہ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو روئیوں کی پرک ہے یہ جو روئیوں کی سیاست میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے انہ پرستی نظر آ رہی ہے اور کیوں چار سال لگے میاں صاحب کو یہ رابطہ کرنے کے لیے اس سے پہلے ان کو کیوں نہیں یاد آئے کہ وہ سیاسی جماعتیں جن کا ایک گردار ہے پاکستان میں جمہوریت کو وہ یہ سیپرین ایشو وہ کہہ جو ہیں آپ بشک کریں اور آپ گلے شکے آپ کا رائٹ ہے اور بلکل وہ اس چیز کو بھی مان رہے کہ جناب چار سال تک انہوں نے آپ کو بلکل نہیں پوچھا لیکن ابھی وہ اس سنگ ایلس چار سال تک جو انہوں نے نہیں پوچھا اس سے نقصان کس کا ہوا ہے اب آپ مجھے بتائیے آپ کتنا مزید اتنے سالوں کے ایکسپیرینسز بار بار میاں صاحب کے پی ایم ایم یہی دیکھیں جسے میں نے آپ پہلے ارد کیا کہ چارٹر اف ڈیموکرسی ہو چارٹر اف ڈیموکرسی بھی بسندق صاحب کہہ رہے نہیں بسندق صاحب میرے نہیں خیال کو گل بڑھ نظر آرہی ان کی گورننس سے عوام خوش مطمئن ہیں تو عوام اگر عوام ان سے خوش نہیں مطمئن نہیں تو عوام اپنے لئے آپشن رکھتی ہیں تو ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں سب ایک کالر کو لے لوں میرے ساتھ کالر موجود ہے انام صاحب بڑی دیر سے رانا موجود صاحب میں نے بات کرنی تھی کوئٹہ سے میں بات کر رہا ہوں جی میں نے بتایا آپ کوئٹہ سے بولیے میں یہ بات کرنا چاہوں سر یہ سی پیک بھی بات کریں کہ کاروٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ بلوشتان کے کن ڈسٹرک سے ہوتا ہوا کار پہ چاہے ایک ڈسٹرک کا بتانا ہوں کہ کس ڈسٹرک سے ہمارے یہاں پہ جو کونفرنس ترانوما ہیں وہ تو کولیشن گورنمنٹ کے ہوتے بے بلکل چپ ہیں کیونکہ نون کی کولیشن گورنمنٹ ہے انتصال دے رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا بلوشت بڑا بلکل آپ کا جواب سیئر کر سکتا اپنے کولر کے ساتھ پھر اس کا آنسر دے دیں گے کہ ابھی ایک اعلیٰ فوج کی اعلیٰ قیادت کو ایک بریفنگ دی گئی تھی احسن اقبال صاحب نے دیئے ان سی پیک اور اس پہ میں پہلے بھی چکا ہوں کہ سی پیک کے بارے میں ایک فوج کی اعلیٰ قیادت کو احسن ملک سوری انٹینئر منسٹر صاحب نے دیئے جناب بریفنگ اور اس پہ کئی کوششن مارک ریز ہوئے تھے کئی کوششن پوچھے گئے تھے جو انٹینئر منسٹر صاحب کے جوابات نہیں تھے اس پہ انہوں نے انٹینئر منسٹر صاحب نے وقت مانگا ہے جناب وقت مجھے درکار ہے پھر میں وقت لے کے وہ چلے گئے ہیں کہ دوبارہ میں اس کی انسر دوں گا لیکن مسادق ملک صاحب آپ بتا یہ کالر کے کچھ کوششن ہیں کہ سی پیک کہاں سے گزر رہا ہے کہاں سے آسکیں گے جو سوالات پوچھے تھے آپ انٹینئر میں بلکل آج کی بات نہیں کر رہا میں کچھ دنوں پہلے کی بات کر رہا ہوں میں کوشش کرتا ہوں آپ کوئی جواب دیں میرے فیلحال تو کالر کی جواب دے دیں آپ جی میں بلکل آپ کو بتا دوں گا لیکن فیلحال ابھی میں آپ کالر کا جواب آگے آپ کو بتاتا اس بریفنگ آپ کی آواز پہنچ نہیں رہی تھی میں تو آپ کے مرطبہ کہا مجھے لائنگ سے دور رکھا ہوا ہے مجھے آواز نہیں آرہی تو مجھے کیا مال میں کیا سوال پوچھ رہی سوال یہ کر رہے کوئٹا سے ایک کالر ہے صدق ملک صاحب کہ سی پیک جو ہے کہاں کہاں جتنے بھی ترقیاتی منصوبیں ہیں اس میں سب سے بڑا جو ترقیاتی نہور ہے منصوبوں کا وہ گوادر ہے کیونکہ سی پیک کو اگر آپ ون بیلٹ یعنی روڈ ان بیلٹ انیشیٹیو کے حوالے سے دیکھیں تو ویسٹن پروینسز مغربی جو صوبے ہیں جن پہ ان کا یہ سٹریٹیجک فوکس یہ ہے چین کا انٹریسٹ ہمارا انٹریسٹ یہ ہے کہ اگر مغربی صوبے جو چین کے ہیں ان کا راستہ پاکستان کے ذریعے پہنچ جے گا ہماری پورٹ تک تو پاکستانی ترقی جو ہے وہ ایکسلیویت ہو جائے اس میں سب سے بڑے جو منصوبیں ہیں وہ تو پورٹ دیولپمنٹ کا ہے پورٹ وہاں پر بن چکی ہے جو سپورٹ کے میں تین نئی برٹ جو ہیں ہم کو بنایا جا رہا ہے تاکہ سندق ملک صاحب کہ کون کون سی ڈسٹرک سے گزر کے جا رہا ہے راستہ جیو کہ آپ بتا سکتے ہیں میں پہلے آپ کو جواب دے جوں کہ منصوبہ جو ہے بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان سے فون کر رہے ہیں تو ان کو یہ پتہ جل جائے کہ منصوبہ پر ان کو پتہ ہے اگر آپ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کس چیز کی آپ بات کریں آپ کا سوال کیا ہے میرے خیال میں آپ موجود نہیں تھے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کالر کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کی انہیں ہسٹری معلوم ہے اور سی پیک انہیں پتا ہے کہ اس میں چائنا کے کیا انٹرسٹ ہے اور پاکستان کا انٹرسٹ ہے جو ابھی آپ بتا رہے تھے سو ان کو معلوم ہے کالر کو کیا انٹرسٹ چائنا کا اور کیا پاکستان وہ پوچھ رہے ہیں کہ بلوجستان کے کس دسٹرک رہے ہیں اور گوادر کے اندر تین انڈسٹری زون ہیں جو اس کے علاوہ بن رہے ہیں اس میں نے آپ بتایا کہ ائرپورٹ بن رہا ہے اور جو آپ صرف آپ رہدار یعنی سلک کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں تین مختلف راستے ہیں اس وقت جن کو بنایا جا رہا ہے ایک تو الائنمنٹ وہ ہے جو پاکستان کے اندر سڑکے بنی رہی ہیں بلوچستان کے اندر کس کس دسٹرک سے گزر کے جائیں گے میرے پاس یہ انفرمیشن ہے لیکن وہ راستہ ہے میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو نہیں معلوم دسٹرک سڑک کے حوالے پوچھو مجھ آپ کا سوال سمجھی آرہا جی میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ آپ وہ اگر آپ کو دسٹرک کا نہیں معلوم تو ہو سکتا ہے سڑک کے حوالے سے نہیں معلوم لیکن باقی تمام سیدھ کے منظور سوال میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر تو مسادق ملک صاحب کہ وہ دسٹرک کا پوچھ رہے تھے کہ کوئٹا کی دسٹرک کے یہی آپ سے بار بار کہہ رہا رہا تو میں نے جواب تو دے دی آپ کو میرے خیال میں آپ سمجھ نہیں پا رہے میں آپ پوچھ چکا ہوں آپ سے میں بار بار کہ رہا رہا کہ سڑک کی دسٹرک کا نہیں معلوم تو آپ جتنی دفعہ بھی پوچھیں گے میں یہی کہوں تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا نہ معلوم تو میری اور آپ کی بات میں غلط کیا ہو رہا ہے ایک ہی بات پھر آپ کہتے ہیں آپ دوبارہ ملک ملک صاحب میرے خیال میں آپ واقعی کسی ڈیفرنٹ فریم ملک میں مجھے آج یہی لگ رہا حالانکہ آپ کے ساتھ پہلے میرے پروگرام میں کبھی مجھے یہ اتاثر نہیں لگ میں ایک بریک لے لوں مصدق صاحب میں واپس آتا جی خیق ضرور آپ نے میرے سے ایک سوال پوچھا تھا بریک پہ جانے سے پہلے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا آپ نے پوچھا تھا کہ ایسن اقبال صاحب سے کیا سوالات تھے جو پوچھے گئے جو جوابات ان کے پاس موجود نہیں تھے ایسی تھا نیجی جی جی ضرور ایسن اقبال صاحب نے ان کیمرہ بریفنگ دی تھی جناب مصدق ملک صاحب اور فوج کی عالی قیادت کو بریفنگ دی تھی اور سی پیک پر دی تھی اور اس میں جب کیو انڈ ای سیشن ہوا تھا اس میں کئی سوالات ایسے پوچھے گئے کی عالی قیادت کی طرف سے جن کے جوابات دی ہے اگر آپ اس چیز کو دنائے کر رہے تو مجھے بتا دے کہ آپ نے بریفنگ نہیں دی تھی انٹیر منسٹر صاحب نے فوج کی عالی قیادت کو اور اگر جن کو بریفنگ دی تھی صدق ملک صاحب انہی کو پوچھ لیجئے گا وہ ہی بتا جیں گے انٹیر انٹیر منسٹر صاحب آئے ہیں اور انٹیر منسٹر صاحب جس وقت لے کے آئے ہیں کہ جن آپ بعد میں بتائیں گے انہی سو دی جو آپ مجھے کیا دے بات کروں گا میں تو آپ کے پروگرام میں سوال پوچھا تو میں نے پوچھ رہے تھے وہ سوالات کی ہے جی میں اس لئے کہ رہا ہوں کہ ان کی مرزی ہے صدق ملک صاحب نہیں ملنے چاہے تب بھی ٹھیک ہے لیکن اب آپ لوگ کیا شعال ملے گی پہلے تو سی پیک کے اوپر مجھے تشویش اور حرانگی ہو رہی ہے کہ حکومتی نمائن کے پاس کچھ کم ہی ہیں کیونکہ سی پیک کا روٹ ہے جو اب تک روٹ جو میپ ہے سامنے موجود اس کے اندر کنیکشن کیا جا رہا ہے وید کویتا وید خوزدار تو یہ سی پیک کے ایسٹن اور ویسٹن دو کنیکشن الگ ہیں اور دونوں کے روٹ پلان ہیں تو میرے حال ہے نیکس ٹائم درست پہ دیتیل شروع پروگرام کیجئے گا تو ہمارے پاس تو کافی موجود ہیں وہ انفرمیشن بلکل بلانک اس کے اوپر ہیں تو دوسر ایسٹ اف آف ایسٹ بکوز یہ یہ سارا کچھ تب ہوتا ہے جو فوکس کئی اور ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ملنے کے لیے تیار اس وجہ اچھا چلے وجہ کہ جی اس کو اوپن کیوں نہیں کیا جاتا سی پیک کو سا ری ڈیٹیل اس کی اوپن کیوں نہیں کر دی جاتی دیکھیں مجھے تو یہ میں نے تو آپ کو ابھی انہوں نے بھی الائنمنٹس کا بتایا میں نے آپ کو سکتے ہیں میرے پاس مکشہ نہیں تو میں آپ کو سکتے ہیں نقشے کی بات نہیں کر رہا مصدق ملہ صاحب نقشے کی بات نہیں کر رہا میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹرانسپرنسی ہوتی ہے سی پیک ہے ایک بہت بڑا منصوب ہے اس پہ کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے کون سے اگریمنٹ سائن کیے چائنہ نے کیا اگریمنٹ سائن کیے کیا بسکس پیسز پر سارا کام چلے گا بطرک اچھی بچھی ساری چیزیں عوام کے سامنے آنی چاہیے نا کہ اس کو اتنا ہشش کر کے کیوں رکھا ہوا ہے لیکن میرا تو نہیں خیال جی ہشش ہے یہ تمام پروجیکٹس میں نے تبھی آپ کو بتانے بھی شروع کیے تھے صرف گوادر سے شروع کیے تھے کہ گوادر کا ائرپورٹ ہے گوادر کے اندر ایک ہائیوے ہے گوادر کے اندر تین انڈسٹریل پارک ہیں کتنے پرسنٹ لگائے گا پیسہ آپ کیا لگائیں گے چائنہ اگر آپ کو میں ایک ایک ایرپورٹ ہے وہ ایک گرانٹ کے ذریعے سو فیصد گرانٹ کے ذریعے بن رہا ہے جو چین دے رہا ہے اور اس ائرپورٹ کا جو نقشہ ہے وہ ایسا ہے کہ دنیا کے جو سب سے بڑے جہاز ہیں وہ یہاں پر اتر سکیں گے اسی طرح میں نے آپ کو بتایا چائنہ جو گرانٹ دے گا وہ کس شیپ میں دے رہا ہے مصدق صاحب جی پورا جو خرچہ ہے ظالباً 23 بلین کا یا 25 بلین کا ہے وہ سو فیصد گرانٹ کے ذریعے چائنہ جو ہے اس کو پیچے خرچ کرے گا اور وہاں پہ اب اس کا پریلومنری ڈیزائن بن چکا ہے اور ڈیٹیل ڈیزائن بن رہا ہے یہ ڈیٹیل ڈیزائن جو ہے مارچ میں مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کی دیزائن سے لے کر کنسٹرکشن ختم ہونے تک پورا جو اس کا خرچہ ہے وہ ایک گرانٹ کی شکل میں چین دے گا اس پروجیکٹ کا اس گرانٹ کی موڈیلٹیز کے آپ لوگ پیسے واپس کریں گے پاکستان پیسے واپس کریں گے نہیں گرانٹ کا مطلب یہ ہے جی کہ وہ ایک گرانٹ کی شکل میں آنے کا مطلب ہے کہ نہ یہ انبیشمنٹ ہے نہ یہ لون ہے یہ گرانٹ ہے یعنی یہ پیسہ پاکستان کو وہ دے رہا ہے مفتن ہے جو واپس پاکستان کو نہیں کرنا چلے یہ بڑی اچھی بات بتا دی آپ نے آگے تھوڑا سا بتائیں گے اور کیا ہو رہا ہے جی اور کشی جگہ پہ اس کے علاوہ کہ سب سے بڑا جو اس وقت جو پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ بجلی کے حوالے سے ہیں بجلی کے جو مختلف پروجیکٹ چل رہے ہیں بجلی کے پروجیکٹ کا سٹرکچر اس طرح ہوتا ہے کہ تیس سے پچیس تیس ست کے قریب ایکوٹی ہوتی ہے یعنی کوئی بھی ملک جو کوئی بھی کمپنی جو بجلی کا کارخانہ لگانا چاہتی ہے ایک عرب روپے کا ایک عرب ڈالر کا خرچہ ہے تو دو سو پچاس ملین ڈالر اس کو دینے پڑیں گے ایکوٹی کی شکل میں اور یہاں پہ مسئلہ جو پاکستان میں کارخانے لگانے کیا ہے ایکوٹی تو مل جاتی ہے مگر ڈیٹ کیونکہ ڈیٹ کی قیمت کم ہوتی ہے ورنہ بجلی کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے اگر سو فیسد ایکوٹی سے یا اپنے انویشمنٹ سے لگائے جائیں تو پاکستانی بینکوں کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایک ہی بڑا کارخانہ یعنی ایک سے دو بلین ڈالر کا لگوا سکیں پاکستان میں تو چائنہ میں دو بینک ہیں ایک بینک کا نام ہے چائنہ ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرا امپورٹ این ایکسپورٹ بینک آف چائنہ یہ دونوں بینکوں کو انسٹرکشن دی ہے چین میں کہ بجلی کے یہ جو کارخانے ہیں جو دیس تیس عرب ڈالر سے لگ رہے ہیں یہ شاید ان کے لیے پرائیوٹ کمپنیوں کو جتنا بھی ڈیٹ چاہیے ہو اگر وہ اپنے تمام کارخزات مکمل کر لیں اور پچیس فیصد اپنی ایکوٹی ڈال دیں تو ان کو یہ پیسے جو ہیں وہ دے دیے جائیں تاکہ اوورال کاسٹ اف کیپٹل کم ہو جائے اور بجلی سستی ہو جائے تو یہ دوسرا بڑا سلسلہ ہے تیسرا ڈسکاونٹڈ لونز کی شکل میں جو پاکے یہ اٹومک انیجی سے بجلی کے کارخانے ہیں اور کچھ اچھے اور پروجیکٹس جو ہیں اس کے اندر دو سے تین فیصد لوگ اس کے ڈیٹ کے اوپر یعنی دو کاسٹ آف جو کے اوپر انہوں نے ڈیٹ جو ہے پاکستان کو دیا ہے تو پاکستان کی پرائیویٹ کمپنیو انویسمنٹ مل رہی ہے چین سے اور پاکستان کے حکومت کے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کو بھی ڈسکاونٹڈ ڈیٹ اور کچھ جیسے میں نے آپ کو ایک ایک اگزیمپل دی ہے ائرپورٹ کی جس میں مفت پیسے مل رہے ہیں پاکستان کو ایک ڈانٹ کی شکل یہ پورا جو ہے یہ پچاس ساٹھ ارب ڈالر کا منصوبہ جو ہے مشین آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی امپورٹ میں سب سے بڑا حصہ اس وقت انرجی کے بعد تو وہ تمام مشین ہیں وہ تمام کربائن وہ تمام بوائلرز وہ پاکستان میں آ رہے ہیں تاکہ پاکستان میں ایک ایفٹل انویشمنٹ اور پاکستان ترقی کر سکے افتخار صاحب میرے ساتھ موجود ہے ایک کالر ہے وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں جی افتخار صاحب جی رانہ صاحب سلام علیکم جی رانہ صاحب سلام علیکم رانہ صاحب بہتخار اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ کا پروگرام ہم دیکھ کے آپ کو دعائیں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سلامتی دیں میرا سوال ہے مسدق ملک صاحب سے اور ناز بلوٹ صاحب سے اور میری ہمبل سمیشن ہے کہ ان کو پیری آپ عرض سن لیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ان سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے کہ دونوں اپنے اپنے جو میہ نواز شریف صاحب ہیں اور آصف حضی زرداری صاحب ہیں بلاول بکٹو زرداری صاحب ہیں دونوں آپ میری طرف سے ان سے ریکویسٹ کریں کہ خدا را اس نیب جو کالا رہ گیا اس ملک میں خدا کی قسم نہ کوئی سرکاری ملازم ادھر رہے گا اور نہ کوئی بجلس میں رہے گا اور یہ لوگ اپنی صدارتیں بچا رہے ہیں یہ لوگ اپنی پارٹیاں بچا رہے ہیں خدا کے لیے سارے کام چھوڑ کے اس نیب کو ختم کر دیں یہ نیب کیا کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بندہ مڈر اس پہ ستے تیئے کا پرچہ ہو جائے زمانت کون لیتا ہے ایک سیشن جج لیتا ہے ایک بندہ مڈر کر جائے دوسرے بندے کی زمانت کون لیتا ہے نارمل سیشن جج لیتا ہے ایڈیشن سیشن جج لیتا ہے یہ کیا لوگوں تماشا بنایا ہوئے نہ کوئی زمانت ہے اس آدارے میں نہ کوئی تفتیش ہے نہ کوئی تفتیش کینج کر سکتا ہے یہ کس طرح کا آدار ہے یہ اور میرے زرداری صاحب چودہ سال اندر رہے ہیں میرے نوائشی کھلے ہوئے کیوں انہی ایسا دارے کو ختم کرتے خدا کی قسم لا الہ لیلہ محمد صلی اللہ جو سپیریت سر رکھ کے لوگوں کو بیچ 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 بندے کو لوگوں کو بلاتے ہیں ہٹکڑیاں لگا لیتی ہیں اور میری ہٹکڑیاں لگا لیلہ محمد صلی اللہ انڈیفنیٹ لیف کے اوپر چلے گئے فانانس منسٹر کے بغیرے ملک اتنے عرصے سے چل رہا تھا یعنی کہ جتے اوپر ناب کے چارجز ہوں گے وہ ملک سے باہر چلا جائے گا اور بڑے آسانی سے نام ایسیل سے ہٹ جاتے ہیں بیرونہ ملک چلے گئے اور اس کے بعد وہاں پر جا کے بیماری کا پتہ نہیں یہ نیا طریقہ کار ہے سال میں آپ کو پہلے بھی بتا رہی تھی حکومت در حکومت بار بار کی حکومتوں کے باوجود کیا وجہ ہے کہ وزیر خزانہ عساق دار صاحب جو ہے وہ بیرونہ ملک علاج کریں کیوں آپ نے پاکستان میں ایسے ہسپیٹلز نہیں بنائے جائے آپ کے علاج ہو سکے یا کیا آپ کی عوام سے اتنا زیادہ اپنے آپ کو پریبلیج اور اور ریچڈ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا علاج بھی پاکستان میں کرنا پسند نہیں کرتے تو کیا پاکستان کی عوام جن کے ٹیکس کے پر آپ کے بیرونہ ملک کے اساسے بنے ہوئے ہیں جو منی لانڈرنگ کی داستانیں ختم نہیں ہوئی دیکھیں آئیں نیب کے سامنے پیش ہوں کیا نیب کہہ رہی ہے آئیں پیش ہوں آکے ثابت کریں بتائیں منی ٹریلز دکھائیں اپنے تمام جو ٹرانزیکشن ہیں لیکن کالر تو کہہ رہے ہیں کہ نیب کا ادارہ ہی ختم کر دینا چاہیے نہیں دیکھیں یہ بات ہے یہ تو بات ہے دیکھیں یہ تو یہ تو ہماری عدالتیں عدالتیں اس چیز کے پر کہ نیب جو ہے وہ دفن ہو چکی ہے یہ کوئی عوامی سٹیٹمنٹ تو نہیں ہے دیکھیں یہ بات تو سچ ہے نا کہ نیب کار کر دے گی جب نہیں دکھائے گی تو لوگوں کی امیدیں وہ ختم ہو جاتی ہیں یہ تو وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے نا صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی ہے یہاں پر جب نیاب صاحب کا دور آتا ہے ان کو دوسری سیاسی جماعتیں یاد آتی ہیں ان کے لوگوں کی پکڑ دکھڑ کرتے ہیں لیکن جب ان کی پکڑ دکھڑ ہوتی ہے تو وہ شور مچانا شروع کرتے ہیں جی زیادتی ہو رہی ہے جمہوریت کو خطرہ ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی نظریہ کا نام ہی رواز شریف بن جاتا ہے تو یہ جو پولیٹیکل یہ جو ٹیکٹکس ہیں اس کا ٹائم آف ہو چکا ہے یہ بڑی اففلیت طریقہ کار ہے ابھی چیزیں سوشل میڈیا کا دور ہے لوگوں کو ہر چیز کی معلومات ہے اب بیرون ملک بیٹھ کر بس وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ کا دونوں پر آپ تشریف لائے جی اور جاتے جاتے ایک چیز میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ جناب جو ان کیمرہ بریفنگ ہونی ہے جو حکومت کی طرف سے ہونی ہے اور جو فوج کی آلہ قیادت نے جو سوالات اٹھائے تھے جو احسن اقبال صاحب نے وقت مانگا تھا کہ جناب میں سی پیک کے بارے میں جو سوالات ہیں جو ان کے پاس تفصیلات نہیں تھی موسیقی